جی اسلام علیکم دوستو کیا حل چالیں ٹھیک ٹھیک ہے یہ دس روز پہلے میں نے تیشیو پیپر میتھڈ کے تحت اپنے دی اچے کے سیڈ لگائے تھے تو الحمدللہ یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو اب ٹرانس پلانٹ کر سکیں سائل میں شفٹ کر سکیں تو جیسے جیسے یہ بیٹ جرمنیٹ ہونا شروع ہوئے تھے تو ساتھ ساتھ ہی میں نے ان کو سیدھا سائٹ پہ کھڑا کر کے تو جو ان کی روٹس ہیں ان کو میں نے ٹیشیو پیپر کے اندر ہی کور کرنا شروع کر دیا تھا دیکھئے ماشاءاللہ کتنے ہیلڈی پلانٹ ڈیویلپ ہوئے ہیں ڈی اچے کے تو اب میں ان کو سائل میں شفٹ کرنے لگاؤں تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں جی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میں اب اپنے سیلڈنگز سائل میں شفٹ کرنے لگاؤں تو نیکسٹ ایک سال تک مجھے ان کو تبدیل نہ کرنا پڑے ریپورٹ نہ کرنا پڑے اس لیے یہ میں نے بڑا جو ہے یہ پوٹ لی ہے اب اس کے نیچے باطم میں ہم نے کوکو ہسک ڈال دینی ہے کیونکہ جو میں میڈیا تیار کرنے لگاؤں میں چاہتا ہوں کہ وہ میڈیا ڈرین نہ ہو تو یہ ہینڈ فل جو ہے کوکو ہسک یہ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں جو میں نے میڈیا تیار کیا ہے پرمنٹ سائل کے طور پر اس کے اندر 35% ریت ہے 35% بھلمٹی ہے 15% کوکو پیٹ ہے اور 15% پرلائٹ ہے یہ دیکھئے یہ میڈیا میں نے تیار کیا ہے اور یہ میڈیا اس مقصد کے لیے تیار کیا ہے کہ یہ جو پودے ہیں یہ مستقل اسی جگہ پہ رہیں ایک سال تک ایک سال تک ان کو ریپورٹ نہ کرنا پڑے کوشش یہ ہی ہے کیونکہ میرے پاس مور دن ون تھاؤزنڈ سیلنگز ہیں جن کو ریپورٹ کرنا بہت دشوار ہو جائے گا میرے لیے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک سال تک یہ پودے ادھر ہی رہیں الحمدللہ یہ تیرہ بیج لگائے تھے اور تیرہ کے تیرہ ہی جرمینیٹ ہو گئے ہیں اور آپ ان کا کلر اور ان کا سائز اور ان کی کنڈیشن ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں بہترین ہیں وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سائل میڈیا کے اوپر تقریباً آدھا انچ جو ہے وہ کوکو پیٹ کی لیئر لگانی ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے آدھا انچ اس کے اوپر کوکو پیٹ کی لیئر لگانی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پانی دینا ہے فنگی سائیڈ والا اس کو پہلے میں یہ کسی ہموار چیز کی مدد سے برابر کر لیتا ہوں یہ جی میں فنگی سائیڈ والا پانی لگا رہا ہوں ان کو بھرپور پانی لگا دیا فنگی سائیڈ والا اور یہ میں پیٹرن رکھ کے تو نشان لگانے لگا ہوں تیرہ میں نے سیڈ لگانے اور الحمدللہ یہ تیرہ کے تیرہ سیڈ میرے جہاں وہ جرمینیٹ ہوئے ہیں پیٹرن لگانے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے جو ہیں وہ بیج بیلنس لی جو ہے آپ ان کو پلیس کر سکتے ہیں تیرہ میں سیڈ سینٹر میں لگانے ہم نے جگہ بنائی ہے پلانٹ کو پلیس کیا ہے اور ہلکا سا سائیڈوں سے دبا دیا ہے سے چھتے ہیں بہت ہی پیار سے جنٹلی آرام سے نرم ہاتھ سے آپ نے ان کو پلیس کرنا ہے جس شیپ میں روٹس زیادہ سے زیادہ ڈیپ لی آپ کے کوکو پیٹ کے اندر جا سکیں اس اینگل پہ لگا دینا یہ اپنے آپ کو سیدھا بعد میں خود ہی کر لے گا یہ اپنا تنہ سیدھا خود ہی کر لے گا میکسیمم آپ نے نا روٹس کو کوکو پیٹ کے اندر انسرٹ کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے جی الحمدللہ دوستو یہ میں لاس ہیلڈنگ لگانے لگا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بہت نرم ہاتھ سے بہت پیار سے کیونکہ اس کی جو روٹس ہیں یہ بہت ہی نازک ہوتی ہیں اور جس اینگل میں روٹس ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہے اسی اینگل میں آپ نے ہول میں روٹس کو انسرٹ کرنا ہے تنہ آپ کا لیٹا ہوئے وہ چاہے لیٹا رہے یہ بعد میں تنہ خود ہی جو ہے وہ سیدھا کر لے گا بڑے نرم انداز سے آپ نے اس کو لگانا ہے اور سائٹ سے کوکو پیٹ آپ نے انسرٹ کر دینی ہے اب ہم اس کو فنگی سائٹ والا پانی دیں گے اور جہاں پہ کوئی کمی رہ گئی ہوئی ہے تو وہاں پہ ہم اس کو کوکو پیٹ سے فل کر دیں گے پہلا پانی فنگی سائٹ والا اپنے بھرپور دینے ہیں جہاں جہاں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کوکو پیٹ جو ہے وہ کم ہے وہاں وہاں میں تھوڑی سی کوکو پیٹ ایٹ کر رہا ہوں ہم نے اس کو ابھی ایک یا دو دن اسی طرح میں نے اپنے گروہ لائٹ کے والے سیٹ اپ کے نیچے رکھنا ہے اور پھر دو روز کے بعد ان کو ہم شیڈی ایریے میں شفٹ کر دیں گے جہاں ان کو روشنی تو ملے گی لیکن ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں ملے گی اور پھر ہفتے دس دن کے بعد ان کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پارشل سن لائٹ میں رکھنا ہے جہاں پہ صبح صبحوں کی دوپ ملے گی اور تقریباً ایک ماہ کے بعد ہم ان کو فل سن لائٹ میں شفٹ کریں گے بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ